لاہور میں کسی جگہ کے اوپر کسی کو قتل کروانے کے لیے شوٹر ہائر کرنا اور جن لوگوں نے شوٹر ہائر کی ہوتے ہیں یا تو وہ بینوں نے ملک ہوتے ہیں یا کسی اور شہر میں ہوتے ہیں یا وہ جیل میں ہوتے ہیں جو ان دونوں گروپوں کے جو فیملی کے ذرائع ہیں اس کے مطابق ایک لاہور میں بڑی گینگ وار ہو سکتی ہے اس اگر پوری گینگ وار کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس میں اب تک 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکی ہیں لیکن آج تک کسی بھی جانب سے دونوں پارٹیوں کی جانب سے کسی خاتون پہ حملہ نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ فرس ٹائم ہے کہ اگر اس کے اندر کسی گینگ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اس میں خاتون جو ہے وہ ڈیمیج ہوئیں ان کو گولیاں لگیں تو اس حوالے سے اب جو تفتیشی ادارے ہیں پولیس حکام ہیں ان کے مطابق یہ گینگ وار مزید بڑھ سکتی ہے دوہزار دس کی اگر بات کی جائے تو دوہزار دس میں ٹرکہ والا کو لاہور ائرپورٹ پہ اس وقت قتل کیا گیا جب وہ بیرون ملک سے پاکستان آ رہے تھے لاہور ائرپورٹ پہ فائرنگ ہوئی تو یہ لگا کہ شاید کچھ دہشتگردی کا واقعہ رونما ہوا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ پتا چل گیا کہ ٹرکہ والا کو ایک خورم نامی شخص نے فائرنگ کر کے قتل کیا اس کیس کی تفتیش کی گئی اور اس کیس کے اندر بھی ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا لیکن اس کیس میں بھی کچھ نہ ہوا اس کے بعد کچھ ہرسہ بعد ان کے قتل کے بعد بلہ ٹرکہ والا کے قتل کے بعد ان کے دو ساززادے جس میں امیر بلاج اور اس کے ساتھ امیر موسب یہ پاکستان آئے پاکستان کیونکہ خاندانی دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دونوں خاندانوں نے ٹیفی بٹ گوگی بٹ یا ٹرکہ والا خاندان نے اپنے بچوں کو بیرون ملک شفٹ کر دیا تھا اور بلہ ٹرکہ والا کے قتل کے بعد امیر بلاج اور امیر موسب جو ہیں یہ پاکستان آئے کچھ عرصہ کے بعد ٹیفی بٹ کے گھر نصیر آباد میں ایک فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا اس فائرنگ میں کوئی جانی نقصان تو نہ ہوا لیکن اس کا مقدمہ امیر بلاج ٹرکہ والا کے خلاف جو ہے وہ درج کیا گیا اور اس مقدمے کے بعد جو ہے ان کی زمانت ہوئی یا اس کیس کے اندر بھی کچھ جو ہے وہ کنکلوین نہ نکالی جا سکی اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس کیس کے بعد گینگ وار نے ایک نیا رخ تیار کیا جب کچھ عرصہ پہلے امیر بلاج کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اپنی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں شامل تھا وہاں پہ اس کو قتل کرنے کے بعد وہ جوابی فائرنگ میں موقع پہ مارا گیا لیکن پولیس نے مقدمہ جو درج کیا جس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے ان کو ایک دفعہ پھر ملوث کیا گیا اس حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ اس مقدمے میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ اب تک اشتہاری ہیں لیکن پولیس کی جانب سے امیر بلاج کے قریبی دوست جو تھے جس میں احسن شاہ تھا اس کو گرفتار کیا گیا اور یہ بات سامنے آئی پولیس کی تفتیش میں کہ امیر بلاج کے قتل کے لیے احسن شاہ نے تیفی بٹ سے پانچ کروڑ روپے کی ڈیل کر رکھی تھی اور ہوا یہ کہ امیر بلاج قتل کیس کے اندر جو احسن شاہ تھا وہ ایک پولیس انکاؤنٹر کے اندر مبینہ طور پہ مارا گیا اس کے قتل کے بعد یا اس کے انکاؤنٹر کے بعد یہ شنید تھی کہ لاہور میں گینگ بار کا سسلہ پھر اٹھے گا اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کچھ دن پہلے امیر موصب جو تھے وہ بیرون ملک چلے گئے اور جو اب جو ہے وہ جعوید بڑ جو تیفی بڑ کے بہنوئی ہیں ان کو اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اپنی بیگم کے ساتھ مال روڑ کی طرف جا رہے تھے اور ایف سی انڈر پاس کے قریب جو تھے وہ گاڑی میں سوار تھے اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پولیس کے مطابق یہ شاکسانہ جو ہے وہ درینہ دشمنی کا ہے لیکن دوسری جانب ہم نے کچھ لوگوں سے ایسے بات کی جن کا تعلق تیفی بڑ یا ان کے خاندان سے ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جعوید بڑ ایک کاروباری شخصیت تھا فرنیچر کا کام کرتا تھا اس کا جو گینگ وار یا ان تصادم میں یا کسی جھگڑے میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن یہ چنگاری اس وقت بڑی ہے جب جعوید بڑ کے قتل کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کہ اوپر بھی فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا اس اگر پوری گینگ وار کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس میں اب تک 20 سے 25 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکی ہیں لیکن آج تک کسی بھی جانب سے دونوں پارٹیوں کی جانب سے کسی خاتون پہ حملہ نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ فرس ٹائم ہے کہ اگر اس کے اندر کسی گینگ کی جانب سے جو ہے حملہ کیا گیا تو اس میں خاتون جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ان کو گولیاں لگیں تو اس حوالے سے اب جو تفتیشی ادارے ہیں پولیس حکام ہیں ان کے مطابق یہ گینگ وار مزید بڑھ سکتی ہے اور اس کے لیے اب پولیس نے جو تیاری کی ہے اس کے مطابق اگر بتائیں تو بہت سے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ کچھ ایسی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں جو قتل و غارت کو ہوا دے سکتے ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر احسن شاہ کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جائے تو احسن شاہ کو مبینہ پولیس مقابلے میں جن پولیس آفیسرز نے مارا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن جو پولیس آفیسر اس انکاؤنٹر میں ملوث تھے یا وہ وہاں پہ مجود تھے ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی احسن شاہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا جانا تھا اور اسی بنا کے اوپر یہ مبینہ طور پہ پولیس مقابلہ ہوا لیکن اگر اس سب انسپیکٹر کی بات کی جائے جس کو مارنے کا پلان احسن شاہ کی جانب سے کیا جا رہا تھا اس کو مارنے کا پلان اب تک چار لوگ کر چکے تھے جس میں احسن شاہ بھی تھا اور تین لوگ مزید تھے جن کو پولیس نے پولیس انکاؤنٹر میں وہ تمام کے تمام لوگ مارے جا چکے ہیں اور پولیس کی قدیت میں جو مقدمات درج کیے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ سب انسپیکٹر ہے شکیل بات اس کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی اور جو مارنے والے تھے وہ لوگ تو انکاؤنٹر میں مارے گئے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے فیملی میمبر تھے ان کے خلاب بھی مقدمات درج کیا گیا تو یہ ایک گینگ وار جو ہے وہ لاہور میں کیا ہونے والی ہے اس حوالے سے پولیس کے جو عالی حکام ہیں اور کچھ جو ان دونوں گروپوں کے جو فیملی کے ذرائع ہیں اس کے مطابق ایک لاہور میں بڑی گینگ وار ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اگر بیک گراؤنڈ میں جائے آ جائے تو یہ واقعات جو ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ جونما ہوتے نظر آتے ہیں لاہور میں کسی جگہ کے اوپر کسی کو قتل کروانے کے لیے شوٹر ہائر کرنا اور جن لوگوں نے شوٹر ہائر کی ہوتے ہیں یا تو وہ بینوں نے ملک ہوتے ہیں یا کسی اور شہر میں ہوتے ہیں یا وہ جیل میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے یقینی طور پہ پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ لاہور میں ایسی گینگ وار جو ہے وہ سر نہ اٹھا سکے اور مزید جو لوگ ہیں وہ قتل و گارت سے محفوظ رہ سکے جیل